اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم کلاس نائن کا سبجیکٹ پڑھیں گے اردو اور اس میں ہم پڑھیں گے مولانا محمد حسین آزاد کو یہ مولانا محمد حسین آزاد پہ ہمارا لیکچر نمبر ون ہے اردو کی درسی کتاب نائن کلاس میں ان کی یہاں پر کہانی شامل کی گئی ہے شائروں کے لطیفے شائروں کے لطیفے اصل میں خاکے ہیں جو انہوں نے مختلف شورہ کے بارے میں لکھے ہیں اور یہ لیا گیا ہے ان کی کتاب اب ہم اس کا تعلق اس لئے پڑھیں گے کہ ہمیں یہ اندازہ ہو سکے کہ مولانا محمد حسین آزاد کی اس طرح کی شخصیت تھی انہوں نے اردو عدد کی کتنی خدمت کی تھی جس کی وجہ سے ان کا اس ٹاپی کو شائروں کے لطیفے کو اردو کی نائن کلاس میں شامل کیا گیا مولانا محمد حسین آزاد پیدا ہوتے ہیں اٹھارہ سو تیس میں اور ان کی ڈیپ ہوتی ہے انیس سو دیس میں پیارے بچو اٹھارہ سو تیس وہ دور ہے غلامی کا دور انگریزوں نے پورے برسگیر پر قبضہ ہستہ ہستہ کرتے جا رہے تھے اور فائنلی اٹھارہ سو ستامن میں جب مسلمانوں نے یقجہ ہو کر ان کے خلاف بغاوت کی ازادی کے لئے جنگ لڑی مسلمانوں کو ہار ہوئی یہ بات میں آپ کو اس لئے بتا رہی ہوں کہ محمد حسین آزاد کے جو والد تھے مولوی محمد باکر ایک معروف اور مشہور عالم دین تھے اور صحافی تھے اور انگریزوں کے خلاف اس بغاوت میں اس جد و جہد میں انہوں نے برپور حصہ لیا جس کا نقصان یہ ہوا کہ جب اٹھارہ سو ستامن میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی جنگ ازادی میں تو اس کے بعد مولوی محمد باکر اور ان کے سمیت ان کے جب باقی ساتھی تھے ان کو چنچن کر مار دیا گیا تو اس طرح مولانے محمد حسین آزاد جو دلی میں پیدا ہوئے مولوی محمد باکر کے گھر ان کے بیٹے تھے وہ تو جب ان کے والد کو مار دیا گیا تو پھر ان کے حالات خراب ہو گئے انہوں نے مزید ان کے بچوں کو بھی نقصان پہنچنے کا آہ کترہ تھا وہ ساری فیملی حیدر آباد آگے دلی چھوڑ دیا گیا اپنا حبائی شہر چھوڑ دیا انہوں نے حیدر آباد آگے اپنی مزید تعلیم آنے جاری رکھی اس کے بعد انہوں نے تصنیف و تعلیف کا کام شروع کر دیا کتابیں لکھنے کا کام شروع کر دیا اور وہ کتابیں لکھتے لکھتے اس ذوق کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ لاہور پہنچ گئے لاہور میں انہوں نے محکمہ تعلیم میں ملازمت اختیار کر دی اس وقت جب مسلمانوں کا موشی استحصال کیا جا رہا تھا مسلمانوں کو بقیدہ نوکریاں نہیں تھی دی جاری اور خاص طور پر عدوی اور اہم جو جاب تھی ان کی بجائے صرف یہ پالیسی تھی کہ انہیں کلرک کی جاب دی جائے چپڑاسی یا کلرکی اس سے زیادہ نہیں تو اس وقت وہ لاہور میں آگے یہاں حکومت پنجاب کی طرح سے ملازمت اختیار کی دن میں انہیں پنجاب میں محبار تنہا دی جاتی تھی یہاں اس جاب کو انہیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ نہ صرف انہوں نے خود کتابیں لکھی دوسروں کی کتابیں جو ہیں ان کو تعلیف کی اور اس میں کانچھانٹ کی ان کو پبلش چونکہ اب ان کی یہ جاب تھی پبلش کرنے لگے اور اس کا عدو ادر کو یہ فائدہ ہوا کہ بہت سی انہوں نے نسابی یا نسلیبس کی اور درسی کتابیں جو کلاسز میں پڑھائی جاتی تھی سکولوں میں پڑھائی جاتی تھی وہ کتابیں لکھی بھی اور لکھوائی بھی باقی مسننفین سے لاہور میں قائم انجمن پنجاب میں وہ لیکچرر اور سیکٹری رہے اب انجمن پنجاب کا کیا عدب وہ تھا ویجرن ایڈ مشن تھا کہ دو عدب کو بڑھایا جائے مسلمانوں کے بچوں کی مدرسوں میں سکولوں میں زیادہ سے زیادہ کتب لکھوا کر بیجی جائے گورنمنٹ کالیج لاہور میں بھی عربیوں فارسی کے پروفیسر انکرر ہوئے انہوں نے اپنی یہ جو زندگی تھے اٹھارہ سو تیس سے انیس سو انیس سو داس تا کہ اس میں بہت زیادہ عدب کی خدمت کی وہ شائر بھی تھے ان کی اہم خوبی یہ تھی کہ وہ ایک اہم شائر تھے اور پورے پورے سرین میں جانے جاتے تھے اس کے علاوہ وہ مسننف تھے کتابیں نصر بھی لکھتے تھے اور شائری بھی کرتے تھے اور جو ان کی سب سے بڑی نصر ہیں شائری کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے تمثیل نگا رہے تمثیل سے مراد ہے کہ بات ہم کرے پریوں کی جنات کی یا بات ہم کرے اینیونز کی جانوروں کی اور بات اصل میں سمجھا رہے ہیں وہ انسانوں کو تمثیل سے مراد ہے مثال کسی اور کی دی جائے سمجھایا کسی اور کو جائے تو تمثیل نگا رہے ہیں کہ اہاں خوبی تھی اس پر انہوں نے بے شمار کتابیں کی جسے ہم آگے ذکر کرتے ہیں یہاں پر بات میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اپنی زندگی میں اٹھارہ سو اٹھاسی تک انہوں نے بھرپور عدب کی حدمت کی کتابیں لکھ لے کے اٹھارہ سو اٹھاسی میں انہیں دماغی مرض شروع ہو گیا اس دماغی مرض کی وجہ سے جو انہیں شروع ہوا تقریباً بائیس سال یہ چلا نیسو داس من کی ڈیٹھ ہوتی ہے اور تقریباً بائیس سال ان کو یہ دماغی مرض رہتا ہے لیکن اس سے پہلے اٹھارہ سو اٹھاسی سے پہلے کا جو ان کا عدوی کام ہے وہ انتہائی انتہائی یہ منفرد کام ہے کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایسے صاحبے طرز نصر نگار تھے صاحبے طرز سے مراد ہے کہ وہ نصر لکھتے ہوئے کتابیں لکھتے ہوئے مزامین لکھتے ہوئے ان کا اپنا سٹائل تھا کسی کو کپی نہیں ہے کرتے بلکہ ان کو کپی کرنے والی ایک بڑی تعداد تھی جو ان کے سٹائل کو کپی کرتی تھی اپنے حسلوبے بیان حسلوبت ہے سٹائل بیان کرنے کا جو ان کا سٹائل تھا اس کے موجد بھی خود ہیں موجد سے مراد ہے کہ اپنا سٹائل انہوں نے خود ایجاد کیا اور اس کے خاتم بھی خود ہیں کہ اپنے سٹائل کو خود انہی پر ختم ہو گیا اس کے ان کے بعد آنے والی تعداد تو ان سے بہت متاثر ہوئی یہ شائر بہت متاثر ہوئے مستقفین بہت متاثر ہوئے ان کی کتابیں پڑھ پڑھ کے ان جیسا لکھنے کی کوشش کی اور کسی حال تک کامیاب ہوئے مگر ان کا جب ہم سٹائل بڑھتے ہیں جیسے ماسٹر کلاسیز میں ایم اے اوڈو کی جب ہم منجابی انیورسٹری سے ماسٹرز کرتے ہیں تو اس میں ہمارے سلیبس میں ان کی نیرنگے خیال شامل ہے نیرنگے خیال کو جب ہم بڑھتے ہیں ماسٹرز کلاسیز میں تو ہمیں اندازہ آتا ہے کہ بہترین سٹائل ہے وہاں ابھی تک اس کی ایک مثال میں دوں گی جب ہم بی اے پڑھتے ہیں بی اے کرتے ہیں پنجابی انیورسٹری سے ہی بی اے کرتے ہیں تو اس میں انگلیش لیٹریچر میں ایک دیا ہوا ہے نوول دیا ہوا ہے اینیمال فارم اینیمال فارم میں وہ بھی تمسیل نگاری ایک مثال دے رہے ہیں وہ بھی تمسیل نگاری پہ ہیں وہاں پر پیگز کی مثال دے کے انسانوں کی ریشین ریشین جو تھی سیاست جو تھی پالیپکز سے اس کو سمجھایا گیا کہ کیسے لوگ پہلے سیاست سے پہلے کیا وادے کرتے بعد میں جب ہم وہ پڑھتے ہیں انگلیش لیٹریچر میں اینیمال فارم اور ساتھ ہی ہم جب ماسٹرز میں آتے ہیں تو نرنگے خیال ہمیں اردو میں اردو میں جب پڑھنے کو ملتا ہے تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا ہائی لیول ہے مولانا محمد حسین عزاج کا لکھنے کا بار بار انگلیش خیال پڑھا جاتا ہے بار بار پڑھا جاتا ہے اور لگتا ہے کہ ہر سطر کی تشریح ایک ایک دو دو صفحہ ہر سطر کی تشریح ہوگی یہ انگلیش تمثیلی انداز تھا یعنی اس میں کردار کردار کوئی اور جیسے بٹر فلائی کا کردار یا کسی اور کا کردار بیان کر کے سمجھایا ہے انسانوں کو جائے یہ کی منفرد حیثیت ہے تخیل آفرینی پیکر تراشی تجسیم نگاری شیریت الرنگینی واقعہ نگاری نفسیاتی حقیقتہ رائے اور مبالوہ رائے یہ ساری وہ خوبیاں ہیں جو وہ لکھتے جاہے ایک مضمون لکھتے ایک ہی مضمون لکھتے اس میں یہ ساری ان کی خوبیاں ستر در ستر لفظ بل لفظ ایسے اس میں سمائی ہوتی کہ پڑھنے والا پڑھ کر حیران ہو جاتا کہ ایک ایک جملے کی جو وہ شرع کرتا ہے تشریح کرتا ہے وہ دو دو تین تین صفے جاتی ہے تو جب ان ساری خوبیوں کے ساتھ انہوں نے کتابیں کون سی لکھی کتابیں وہ لکھتے ہیں آوے حیات دربار ایک بری نیرنگ خیال قصصہ ہن سخندان فارس ابراہیم زوق کا دیوان بھی مرتب کیا اب ابراہیم زوق کون تھے ابراہیم زوق بہادر شاہ زفر کا جو دلی میں دلی میں شاہی دربار تھا اس میں شاہی یہ شاعر تھے انہوں نے جو کتابیں اس وقت تھا اپنی انہوں نے جتنی شاعری کی اس کو مرتبیس نے کیا مولانا محمد حضار نے کیا انہوں نے اپنی نظمیں جو لکھی وہ نظم حضار کے نام سے مشہور ہوئی نظم حضار کے نام سے انہوں نے تقطیب کیا گیا کتابی صورت میں انہوں نے چھاپا گیا اب آپ جب ان کی یہ کتاب مضمون ان کا پڑھیں گے شاعروں کے لطیفے شاعروں کے لطیفے میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب آپ مختلی شورا کے پر پڑھیں گے تو ہمیں ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے یہ انشاءاللہ کامجرت ہے پھر وہ میر تکی میر ہے مرزا گالب ہے یہ جن کے انہوں نے لکھا ہے ہمیں ایسا محسوس ہوگا یہ سین ہمارے سامنے ہو رہے ہیں اس قدر ان کی بہترین بہترین اندازیں بیاں ہیں لکھنے کا تو بیٹے آج ہم نے پڑھا مولانا محمد حسین ازاد کے متعلق پیپر میں آپ کو جو ہنسی کیوز آئیں گے وہ آئیں گے ان کے تخلوص کے بارے میں آجے گا کہ ازاد کس کا تخلوص ہے ان کی ڈیٹا برد کیا ہے ڈیٹا فڈیٹ کیا ہے وہ کب پیدا ہوئے جنگی ازادی کب ہوئی ان کے والد کا نام کیا تھا انہوں نے کون کون سی کتابیں لکھیں یہ سارے آپ کو قویسن جو ہیں وہ آئیں گے پیپر میں ام سی کیوز کی صورت میں آئیں گے تو آپ نے ان کو لازمی پڑھیں کتاب سے لازمی سمجھیں پھر جس بات کی سمجھ نہ آئے وہ مجھ سے پوچھیں بہت شکریہ السلام علیکم